سنت کے مقابل میں بداعات ہے اگر کوئی بداعاتوں کو انجام دیتا ہے تو اس کی خطرناکی جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَا لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَسِیرًا جو شخص اللہ کی رسول کی مخالفت کرے گا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا مِنْ بَعْدِ مَا تَوَيِّنَا لَهُ الْحُدَى ہدایت کے واضح ہونے کے بعد وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے راستوں سے ہٹ کر نیا راستہ نکالے گا نُولِّهِ مَا تَوَلَّا تو وہ جدھر جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے وہ ساتھ مسیرہ اور وہ بری جگہ ہے معلوم یہ ہوا صحابہ کے منحج سے ہٹنا نبی کی سنت کو چھوڑنا براتوں میں پڑ جانا یہ کونسا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے جو انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگا دیتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطبہ دیتے تھے اپنے تمام خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برات کی سنگینی سے لوگوں کو آشنا کراتے تھے لوگوں کو متنبہ کرتے تھے لوگوں دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچو اس لیے کہ ہر نئی چیز جو دین میں نکالی جائے وہ برات ہے اور ہر برات گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جانے والی ہے جہنم میں لے جانے والی ہے برات گمراہی ہے سنت یہ جنت کا راستہ ہے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سنت والے راستے پر چلیں برات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا حَاذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَا رَدْ جو شخص ہمارے دین میں ہماری شریعت میں کوئی نئی بات نکالے جو دین میں نہیں ہے شریعت میں نہیں ہے فَهُوَا رَدْ تو وہ قابل رد ہے انہا قابل قبول ہے آج امت کس قدر بیداتوں میں پڑ گئی ہے آج نکنئی نئی بیداتیں جنم لے رہی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آدمی زناکار ہو اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے ایک آدمی چور ہے چوری سے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے دنیا کا کوئی بھی گناہ کرتا ہے آدمی کو کبھی نہ کبھی احساس ہوتا ہے اپنے گناہ کا لیکن بیدات بیدات ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے رگ رگ میں بس جاتا ہے اور بیداتی کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے کیوں؟ اس لیے کی بیداتی جن بیداتوں کو انجام دیتا ہے اس کو سنت سمجھ کر کرتا ہے اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے اب جس بیدات کو وہ سنت اور دین سمجھ کر کرتا ہے اسے توبہ کرے گا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدات کی سنگینی سے اپنی امت کو آدھا کیا کرتے تھے اے میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو دین میں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچاؤ اس لیے کی ہر نئی چیز جو دین میں نکالی جائے وہ بیدات ہیں اور ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بیداتوں سے بچانے کی ضرورت ہے بیداتی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاؤس کا پانی بھی نہیں پی سکے گا قیامت کا منظر ہوگا مہشتر کا میدان ہوگا سارے امتی اپنے پر نبیوں کے پاس جائیں گے پانی پییں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق اور عمر کے ساتھ اپنے امت کو پانی پیائیں گے کتنے میں کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس پانی پینے کے لیے لیکن فرشتے ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو یہ میرے امتی ہیں فرشتے کہیں گے نہیں اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا یہ بیداتوں میں پڑ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوہ قن ان لوگوں کو بھگا دو ان لوگوں کو بھگا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا بیداتی خوزِ قرصر سے محروم رہے گا اس لئے میرے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیداتوں سے محفوظ رہیں تو ہمیں سنتوں کو سختی سے پکڑنے کی ضرورت ہے جب کسی قوم میں کوئی بیرات آ جاتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے جن جن لوگوں نے بیداتوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہے وہ سنتوں سے محروم ہو گئے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے راستے پر ہم مضبوطی کے ساتھ جمع رائیں تو ہمیں بیداتوں کو چھوڑنا ہوگا ہمیں سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور اگر اس کے مقابل میں ریاکاری ہے دکھاوا ہے تو اللہ کے نبی نے فرما من صلی یرائی فقد اشرکا جس نے دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اس لئے میرے بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا ہے ریاکاری یہ جہنم کا راستہ ہے ریاکاری انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے آپ کو دلیل دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو جن لوگوں سے گرمایا جائے گا وہ معاشرے کے تین اہم لوگ ہوں گے معاشرے میں ان تینوں کو بہت پاور ملا ہوگا پورا معاشرہ انتیزت کرتا ہے یہ تین لوگ جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں میٹریل کے طور پر ان کا استعمال ہوگا جہنم کو بھڑکانے کے لئے جلانے کے لئے ان تینوں کا استعمال ہوگا وہ تین لوگ کون ہوں گے کون ہوں گے وہ تین لوگ کبھی آپ نے غور کیا سماج اور معاشرے کے تینوں مضبوط ستون ہوں گے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے بہت مال دیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اپنی نعمت کو یاد دلائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا تھا وہ کہے گا ہاں اللہ تُو مال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تُو نے اس مال کا کیا کیا یہ شخص کہے گا اللہ تیرے بندوں پر میں نے لٹا دیا غریبوں کی مدد کی یتیموں کی بیواؤں کی مسکینوں کی مسجد بنوائے مدد سے بنوائے تُو نے جو بھی مال دیا تھا میں نے صحب تیرے راستے میں لٹا دیا کتنا اچھا کتنا نیک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے تُو نے یہ سب کام کیا لیکن تیری نیت ٹھیک نہیں تھی یہ خلاص نہیں تھا چنانچہ وہ شخص کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایک مالدار شخص جس نے اپنی پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے جہنم میں جا رہا ہے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے سماج اور معاشرے میں ہم علماء اور افاظ کی کتنی قدر کرتے ہیں اور قدر کرنی چاہیے اس لئے کہ یہ وارسین انبیاء ہیں یہ نائبِ رسول ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے اب ان کے اندر اخلاص کتنا ہے یہ انہیں معلوم اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ بلائے گا اپنی نعمت یاد دلائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا کہاں اللہ دیا تھا تُو نے کہاں کیا کیا کہاں میں نے تیرے قرآن کو تیرے بندوں تک پہنچایا پڑھ پڑھ کے سنایا سمجھایا سب کو بتایا اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اخلاص نہیں تھا اخلاص نہیں تھا تیری نیت صحیح نہیں تھی چنان سے ایسے شخص کو بھی غصیت کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا سوچئے مالدار آدمی جہنم میں گیا حافظ ظالم دین کا علم رکھنے والا جہنم میں گیا تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دی ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے اپنی بہادری اور جمع مردی کے جوہر دکھاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کو بلائے گا پوچھے گا میں نے تجھے طاقت دی تھی تُنے کیا کیا کہا اللہ تیرے راستے میں میں نے لڑا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تیری نیت صحیح نہیں تھی تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں لوگ تجھے بہادر کہیں لوگ تجھے شہید کہیں دنیا نے تجھے کہا چنانچہ اس کو بھی خسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تین لوگ ہیں جن سے جہنم کو کرمایا جائے گا بھڑکایا جائے گا اب آپ سوچیں کہ یہ تینوں سماج اور معاشرے کے کتنے معزز لوگ ہیں ایک عالم کی ایک حافظ کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں ایک سخی مالدار کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں ایک بہادر شخص کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ جہنم کا ہی ایتھن بن جائیں گے اس لئے میرے بھائیوں اپنے دنوں میں اخلاص پیدا کرو اخلاص یہ جنت کا راستہ ہے ریاکاری یہ جہنم کے راستے پر لے جانے والی ہے اس لئے اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کی کوشش کرو